کل الیکشن تو ہے لیکن ساتھ ساتھ بات کی جائے اگر موسم کی تو کل بادل کہاں برسیں گے سویج کہاں چمکے گا الیکشن کے دن موسم کے تیور کیا ہوں گے جانیں گے ہمارے ساتھ نمائندہ روزینہ علی موجود ہیں جو اس وقت محکمہ موسمیات میں ڈائریکٹر موسمیات خالد محمود ملک ساتھ کا موجود ہیں تو بتائیے گا روزینہ کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کے افسران کا ملکل جی اسلام آباد میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے آئندہ بھی چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش کوئی کی ہے کل جیسے کہ الیکشن کا دن ہے اور الیکشن کے دن موسم کیسا رہے گا جانتے ہیں ڈائریکٹر موسمیات خالد محمود صاحب سے آج کی رات کو جو ہے وہ گجران والا راولپندی سرگودہ مالاکن اور ہزارہ ڈویجن میں آج رات کو بارش ہوگی لیکن وہ بارش صبح آٹھ اور نو بجے کے دوران ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے ملک میں موسم جو ہے وہ گرم اور ہمیڈ ہوگا یہاں پہ زیادہ تر کلوڈز آئیں گے بارش ہونے کے چانسز اسلام آباد میں کم ہیں لیکن الورپندی ڈویجن میں بارش ہونے کے چانسز ہیں دیکھیں جی ڈائریکٹر موسمیات کا تو یہی کہنا ہے کہ موسم کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ووٹرز کو تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بادل جلد ہی اپنے ڈیرے ڈال دیں گے اور موسم جو ہے اس میں بہتری کی امکانات بھی موجود ہیں تو ووٹرز کو چاہیے کہ اپنے دھن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں اور موسم کے متعلق اتنا زیادہ پریشان ہونے کی قدن ضرورت نہیں